حضورﷺ نے خود خواتین کو عام معاملات میں شریک کیا دیفنس ڈیوٹیز میں حضورﷺ نے ان کو شریک کیا جہادوں پر ساتھ لے جاتے سفر پر ساتھ لے جاتے ہدیپیا کا بڑا ایمپورٹڈ ایونٹ ہے ایک سیچویشن کریئٹ ہو گئی کرائسز ایک آگیا اس میں حضورﷺ نے حضرت ام سرما سے کنسلٹ کیا ایز ایڈوائزر ان المومنین ام سرما سے اور ان کی ایڈوائز پر رضوﷺ نے فیصلہ کیا آگے اور ایکٹ کیا تو خواتین کا رول یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ آٹھ ہزار صحابہ کی ٹیچر ہیں جنہوں نے ان سے علم اور حدیث پڑھا ہے اور وہ لیٹیچر کی ماہر تھی تب کی میڈیکل سائنس کی ماہر تھی وہ ہسٹری کی ماہر تھی حدیث کی ماہر تھی لوگ کی ماہر تھی اسی طرح ڈپلومیٹک ریلیشنز میں حضرت عمی کرسوم سیدنا علی کی سابزادی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانے میں ان کو امبیسیڈر اپوائنٹ کر کے ملکہ روم کی حکومت کو بھیجا تھا ایز امبیسیڈر حضرت سیدہ امی کرسوم بنت علی امبیسیڈر بن کر گئی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں حضرت شفاء بنت عبداللہ ان کو انہوں نے یہ ایک کوٹ کا مارکٹ ایڈمیسٹریشن اور اکاؤنٹی بیلیٹی کورڈ کا جسٹس مقرر کیا تھا سیدنا فاروق عظم کے دور میں شیوہ جسٹس او اکاؤنٹی بیلیٹی کورڈ ان مارکٹ ایڈمیسٹریشن کے جسیئن ڈسپیوٹس ان کے پاس آتے تھے تو ڈپلومیٹک ذمہ داریاں خواتین نباتی تھی پارلیمنٹ کی ممبرشپ خواتین کے پاس تھی پلیٹیکل ذمہ داریاں نباتی تھی ایڈوائزرز کی ذمہ داریاں نباتی تھی اور پھر اس کے بعد دی کر تمام محکموں میں ان کے پاس ذمہ داریاں ہوتی تھی اور ہر شعبے میں وہ ایکچیو رول پلے کرتی تھی اور اسلام نے ان کو وہ عزت دی ان کو لیگل رائٹس دیے اسلام کو ایبیڈنس کے رائٹس دیے ڈومیسٹک رائٹس دیے ان کو اکنومک رائٹس دیے کاروبار کرنا تجارت کرنا بزنس کرنا جاب کرنا جب اپوائنٹ کیا ان کو تو یہ تمام رائٹس دیے حضور اسلام نے حجت الویداء کے خطبہ میں کہا تین بار ریپیٹڈ لی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں اور سو مچ سو یہ کہا کہ مرد کی کمائی میں عورت کا حق ہے کیونکہ نفقہ سکنا رہائش لیبنگ کھانا فیوڈ سارا مرد کے ذمہ داری ہے اسلام کے کلچر میں اسلام کیونکہ فیملی سسٹم پر بیس کرتا ہے مگر عورت اگر جوب کرے اور کمائی کرے اور اس کی انکم ہو اس کی مرضی گھر میں خرچ کرے مرضی شوہر کو دے اس کی مرضی نہ دے اگر وہ گھر میں ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتی تو اللہ کے ذور گناہگار نہیں ہے عورت کی کمائی میں مرد کے ایک روپیہ کا حق نہیں ہے as far as their matrimonial life is concerned جب تک زندہ ہیں وراست کے حکام پھر بعد میں ہوتے ہیں کہ مرد کو لائے تو وہ عورت کا رائچ ہے وہ اس کی مالک ہے مگر عورت اگر اس کی انکم جنریٹ کرے کروہ روپیہ اگر وہ گھر پہ خرچ نہیں کرتی تو شوہر ایک روپیہ بھی اس سے نہیں لے سکتا حضور اسلام نے فرمایا کہ جو شخص عورت کی عزت کرے وہ اسلام میں باعزت شخص ہے اور جو عورت کی باعزت ہی کرے وہ اسلام میں باعزت شخص ہے کرائیٹریڈین مقرد کیا حضور اسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں اہل و ایال کے ساتھ جس کا سلوک بہتر ہے اور میں تم سب سے بہتر ہوں بیوی بچوں کے ساتھ اسرے سلوک میں عورت کو اگر ماں کے روپ میں ہے تو اسلام نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی اگر وہ عورت بہن اور بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کی نیت کفالت کے نتیجے میں جنت کی زمانت دیتی اگر وہ عورت بیوی کے روپ میں ہے تو اس کے حسن سلوک کے نتیجے میں جنت کی اور اللہ کی رضا کی زمانت دیتی تو عورت کو اتنا ہنچا درجہ اللہ نے عطا کیا اور رضول اسلام نے عطا کیا پھر سوچئے اس سوسائٹی میں جہاں عورت کو پیدا ہوتے ہی بچے کو زندہ دفن کر دیتے تھے قتل کر دیتے تھے بیویوں کو اور ماں کو وراست میں لیتے تھے اور ان کا کوئی رائیٹی نہیں تھا اس سوسائٹی میں اتنا بڑا بریک تھرو آج اس دور میں جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو شاید اچمبے کی بات نہ لگے مگر پندرہ صدیہ پہلے کی جو سوسائٹی ہے پورا کا پورا انٹرنیشنل ایٹموسفیر ہے پورا اس وقت دیکھئے کہ روم میں کیا تھا عورت کے بارے میں ایران میں کیا تھا اس وقت چین میں کیا تھا ہندوستان میں کیا تھا اس وقت بیزنٹائن میں کیا تھا گریس کی لائف میں یونان کی زندگی میں کیا تھا مصر میں کیا بیٹھ چکا تھا ایرابین پیننسولہ میں کیا تھا جب آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں عورت کہاں تھی اس حالات میں اتنا بڑا انقلابی قدم اٹھا کہ حضور اسلام نے ان کے حقوق کو آسمان تک پہنچایا اور وہ ایکویلٹی دی کہ آج بھی انسان کا ذہن عورت کے حقوق میں اسلام کی عطا کردہ تعلیمات سے آگے نہیں جا سکا